پیارے دوستو کیا آپ کو پتا ہے کہ ہمارے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا جناب عبد المطلب نے ایک منت مانی تھی کہ میں جوان ہونے پر اپنے ایک بیٹے کو اللہ کے نام پر زبا کروں گا اور جب یہ نظر پوری کرنے کا موقع آیا تو پھر کیا ہوا تو آئیے آج ہم اس تاریخی واقعے پر روشنی ڈالتے ہیں تو دوستو پچھلی ویڈیو میں ہم نے آپ کو زمزم کی خدائی کے بارے میں بتایا تھا جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ زمزم کی خدائی کے دوران جناب عبد المطلب کا صرف ایک بیٹا تھا جس کا نام حارس تھا تو انہوں نے دعا مانگی کہ اگر اللہ مجھے دس بیٹے عطا کرے اور وہ میری مدد کرنے کے قابل ہو جائیں تو ان میں سے ایک کو اللہ کے نام پر زبا کروں گا چنانچہ جب ان کی یہ مراد پوری ہو گئی تو انہوں نے اپنے بیٹوں کے سامنے اپنی اس منت کے بارے میں ذکر کیا تو بیٹوں نے جواب دیا کہ آپ اپنی نظر پوری کریں دس بیٹوں میں قرآ ڈالا گیا اور قرآ حسن اتفاق سے ہمارے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے والد محترم جناب عبداللہ کے نام پر نکل آیا جناب عبداللہ حضرت عبدالمطلب کو بڑے عزیز اور بڑے پیارے تھے تو حضرت عبدالمطلب انہیں ساتھ لے کر قربانی کی نیت سے چل پڑے لیکن جناب عبداللہ کے ننحال اور دیگر لوگوں نے جناب عبدالمطلب کو یہ مشورہ دیا کہ آپ دوبارہ قرآن دازی کریں اور ایک پرچی پر جناب عبداللہ اور دوسری پرچی پر دس اونٹ لکھ کر آزمیں اس زمانے میں ایک آدمی کے خون کی دیت دس اونٹ مقرر تھی لہذا جب ایسا کیا گیا تو قرآن دوبارہ جناب عبداللہ کے نام نکلا اب جناب عبدالمطلب دس دس اونٹ بڑھاتے جاتے اور قرآن نکالتے جاتے بلاخر جب اونٹوں کی تعداد سو ہو گئی تو قرآن اونٹوں کے نام نکلایا اور اس طرح جناب عبداللہ اس آزمائش سے بخیر و آفیت بچ گئے اور ان کی جگہ پر سو اونٹ زیبا کیے گئے تب سے لے کر ایک آدمی کے خون کی دیت سو اونٹ مقرر ہوئی جسے اسلام نے بھی قائم رکھا حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ایک دفعہ ایک اعرابی نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کرتے ہوئے یوں کہا تھا کہ اے ابن الزبیحین یعنی اے دو زبیحوں کے بیٹے تو لوگوں نے حضرت امیر معاویہ سے پوچھا کہ اس سے کیا مراد ہے تو انہوں نے یہی واقعہ بیان کیا اور فرمایا کہ دوسرے زبیح کا نام حضرت اسمائیل علیہ السلام تو دوستو یہ تھا ایک مختصر تاریخی واقعہ سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سلسلہ میں اگلی ویڈیو تک ہمیں اجازت دیں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ